میری بیٹی اب ذرا بڑی ہو گئی بڑی سمجھدار ہو گئی مجھے اپنی بیٹی سے بہت پیار تھا بہت ہی زیادہ محبت تھی جیسے سبوں کو ہوتی ہے ایک روز میری بیٹی بہت پیار سے کہنے لگی کہ ابو جان کیا میں نے آپ کو کبھی رولایا ہے تو میں نے کہا ہاں بیٹی رولایا ہے اور بہت رولایا ہے تو میری بیٹی کو حیرت ہوئی کہ ابو جان میں نے آپ کو رولایا ہے تو میں نے کہا ہاں بیٹی تو نے رولایا ہے اور بہت زیادہ رولایا ہے یہ اس وقت کی بات ہے جب تو ایک سال کی تھی ہاتھ اور گھٹنوں کے پل سڑکتی تھی تجھے تو اپنی ناکھ بھی نہیں سنبھالی جاتی تھی اے میری بیٹی اس وقت کی بات ہے کہ جب تو چھوٹی تھی اور میں نے اپنے تجربے کے لیے کہ تُو بڑی ہو کر کیا ہونا چاہتی ہے کیا بننا چاہتی ہے تمہاری چوائز کیا ہے تم کیا جس کو منتخب کرتی ہو یہ میں آزمانے کے لیے تجھے ایک جگہ بیٹھایا بیٹھانے کے بعد تیرے سامنے ایک جگہ پیسے رکھ دیئے اور ایک جگہ کاپی کلم رکھ دیئے اور ایک سائد میں کھلونے رکھ دیئے میں تجھے یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تُو ان تینوں چیزوں میں کیا چیز کو منتخب کرتی ہے تیری چوائز کیا ہے پہلے تُو دور بیٹھی ہوئی تھی پھر اس کے بعد ہاں اور گھٹنوں کے پر آگے بڑھی اور آگے بڑھنے کے بعد ان تینوں سامانوں کے بیچ میں بیٹھ گئی اور ٹکر ٹکر ٹینوں چیز کو دیکھ رہی تھی کبھی مال و ذر کو دیکھتی کبھی کافی کلم کو دیکھتی اور کبھی کھلونے کو دیکھتی اور میں دور بیٹھا خاموش سے یہ تیرا سارا حرکت دیکھ رہا تھا تیری چوائز کو میں دیکھ رہا تھا کہ تُو کیا چیز کو چوز کرتی ہے تُو کیا چیز کو منتخب کرتی ہے اگر تُو مال و ذر کو ہاتھ لگاتی تو میں اپنے آپ کو یہ سمجھتا کہ تُو بڑی جب ہوگی تو تیرے اندر مال کا حرص زیادہ ہوگا تُو مال کے خاطر دن و رات بھاگے گی تجھے مال کی وجہ سے راتوں کو نید نہیں آئے گی ہاں اگر تُو کامپی کلم کو ہاتھ لگاتی تو میں اپنے آپ کو یہ سمجھتا کہ تُو پڑھائی کرے گی آگے چل کر تُو بڑی ہو کر پڑھنے پڑھانے کا کام کرے گی تُو ایجوکیشن لے گی لیکن اگر تُو کھیلونے کو ہاتھ لگاتی تو میں اپنے آپ کو یہ سمجھتا کہ تُو جب بڑی ہوگی تو تُو اپنی زندگی کو ایجوائے کرنا چاہے گی تُو اپنے زندگی سے لچت اندوز ہونا چاہے گی تو میں نے کیا دیکھا کہ تُو ان تینوں چیزوں کو ٹکر ٹکر دیکھتی رہی دیکھتی رہی اور اچانک ان تینوں کو اپنے ہاتھوں سے سڑکا کر ہاتھ اور گھٹنوں کے بل سڑکتے ہوئے میرے گود میں آئی اور میرے سینے سے چھمٹ گئی ہائے ہائے اے میری بیٹی میں اس وقت بہت رویا تھا بہت ہی زیادہ رویا تھا میں یہ کیسے بھول گیا میرے دماغ سے یہ بات کیسے نکل گئی کہ ان تینوں کے علاوہ میں بھی تو تیرے لیے خاص ہوں میں بھی تو تیری چوائس ہوں ہائے میں یہ کیسے بھول گیا اے میری بیٹی میں اس وقت بہت زیادہ رویا تھا بہت ہی زیادہ رویا تھا میرے عزیزوں آج میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ آج میری بیٹیوں کی طرف سے بھی ماں باپ پر ظلم ہو رہے ہیں ماں باپ اپنی بیٹیوں کی وجہ سے بھی پریشان نظر آ رہے ہیں میں اپنی بیٹیوں سے ہاتھ جور کر رکویش کرتا ہوں درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے ماں باپ کا ضرور خیال لکھ ہے جیسے آپ اپنے بچپنے میں اپنے ماں باپ کے گود میں جا کر اور یہ کہتی تھی کہ پاپا میرے ہے ماں میری ہے میرے عزیزوں اس واقعے سے ایک اور چیز کی معلومات ہوتی ہے وہ یہ کہ اللہ نے دنیا کو عیش و عصر سے مار عصر سے آرام سے اور عیش و عصر سے اور بہت ساری رنگی چیزوں سے اس دنیا کو سجا کر اس بیچ میں ہمیں چھوڑ دیا ہے کہ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دنیا کی رنگینوں کو پسند کرتے ہیں دنیا میں رہنے والی چیزوں کو پسند کرتے ہیں جو چند دنوں میں ختم ہو جائے گی یا اس اپنے پردگاہ کو پسند کرتے ہیں جس نے ہمیں اس دنیا میں لاکر چھوڑ دیا ہے اور ہمیں لوٹ کر انہی کے پاس جانا ہے میرے عزیزوں اس بات کا آپ ضرور خیال لکھیں کہ یہ دنیا چند دنوں کی دنیا ہے حقیقی زندگی جو ہم لوگوں کا ہے وہ جنت میں ہی ہے تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بات اچھے سے سمجھ میں آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو زیادہ زیادہ شیئر کریں لائک کریں کومنٹ کریں پھر ملتے ہیں اگر یہ ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ